ایک آدمی جو دو دن پہلے اپنی پریمکا کو لے کر فرار ہوا تھا اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن دو دن کے بعد اس کا یہ عالم تھا یہ حال تھا کہ وہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا اور جس بھی وہ ڈاکٹر کو دیکھتا یا کسی انسان کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھتا تو وہ درد سے در کی وجہ سے کپ کپانے لگتا چیخنے لگتا بچاؤ بچاؤ کی آواز کرنے لگتا وہ اتنا سہمہ ہوا تھا اتنا صدمے میں تھا کہ ہر کو یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسی کیا حیوانیت کر دی گئی ہے کہ اس کا جسم بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے دل کے اندر اتنا زیادہ ڈر ہے کہ ہر انسان کو دیکھ کر لڑکی کو دیکھ کر اور جس لڑکی کے ساتھ وہ فرار ہوا تھا اس کو دیکھ کر بھی وہ درد سے اور گبرہات کی وجہ سے کپ کپ آ رہا ہے پولیس جب وہاں پہنچتی ہے اور جو پورے معاملے کا خلاصہ ہوتا ہے وہ جاننے کے بعد مانوہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے یقینا یہ کہانی سننے کے بعد اس سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس کہانی کو جان کر آپ حیران بھی ہو جائیں گے تو چلتی ہوں اور جانتی ہیں پورا معاملہ میرے نام ماز ہے اگر آپ اپنی کوئی پریشانی یا کوئی پرابلم کو ہمیں بتانا چاہتے ہیں یا اس کا حل دوننا چاہتے ہیں تو نیچے ہماری انسٹرگرام آئی ڈی چل رہی ہے وہاں جا کر ہم سے بات کر سکتے ہیں تو آج ہی گٹنا ہریانہ کے کرنال کی چاندنی باق علاقے کی ہے وہاں پر رہنا والا آج ہے جو پینتالی جس کی عمر پینتالی سال تھی جو اپنی پتنی اور اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتا تھا وہیں پر چھوٹی نوکری کرتا تھا اس کا چھوٹا پریوار تھا زندگی بلکل سامانہ چل رہی تھی بلکل ٹھیک ٹاک چل رہی تھی لیکن بیز چنوری کو وہ صبح اٹھتا ہے وہ کام پر نہیں جاتا اور اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اس کی پتنی جب وہ شام تک واپس نہیں آتا تو اس کی پتنی اس کو فون کرتی ہے لیکن اس کا فون سوچ آف تھا پتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر اس کا پتی آج تو کام پر بھی نہیں گیا پھر کہاں گائب ہو گیا ہے اور جب وہ انتظار کرنے کے بعد تھک جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف سے اس کے پتہ اس سے بولتے ہیں کہ بیٹی ہم تمہیں بتانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن جب تم ہمیں یہ بات بتا رہی ہے اپنے پتی کی گائب ہونے کی تو ایک بات ہم تمہیں اور بتاتے ہیں تمہاری جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی اپنے سسرال سے گائب ہو گئی ہے اور وہ بھی صبح سے گائب ہے اور ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہیں تمہارا پتی اور تمہاری چھوٹی بہن دونوں ساتھ میں کہیں فرار تو نہیں ہو گئے ہیں کیونکہ جو اس کا اجائے کی پتنی تھی اور جو سسرال والے تھے سب کو پتا تھا اجائے کے عویس سممند اپنی ہی سالی کے ساتھ جو شادی شدہ تھی دو بچوں کی ماں تھی اس کے ساتھ لگوگ ایک ڈیر سال پہلے سے چل رہے تھے لیکن جب گھر پریوار میں اس کے بارے میں پتا چلاتا تو دونوں کا ملنا جھلنا پورے طریقے سے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اجائے بھی ساتھ بچوں کو پتا تھا اس کی سالی بھی دو بچوں کی ماں تھی لیکن اس کے باوجود دونوں کے عویس سممند تھے اور ان لوگوں کو لگا تھا کہ شاید دونوں کے عویس سممند ختم ہو جائیں گے اور جب اس بات کی پتا چلتی ہے کہ جو اب اس کی سالی ہے اسی کے ساتھ اجائے فرار ہو گیا ہے تو سارے لوگ اس کی پتنی اس کے سسرال والے تھانے میں پہنچتے ہیں تھانے میں جا کر ایبلیگیشن دی جاتی ہے کہ اجائے گائب ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور دوسری طرف اجائے کو ڈھونڈنے کی تمام کوششیں سسرال والے بھی کر رہے تھے اس کی پتنی بھی کر رہی تھی دو دن گزر جاتے ہیں اچانک اچانک سے 23 جنوری کی صبح کرنال کے جو ہائیوے تھا وہاں پر اجائے پڑا ہوا ملتا ہے لوگ اجائے کو ہسپیٹل پہنچاتے ہیں پولیس کو بھی سوچنا مل جاتی ہے پولیس پہنچتی ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک یو وقت جو صبح وہاں پر کرنال کے ہائیوے پر پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے اس کے آدھرکار سے پتہ کرنے کے بعد جو اجائے کی پتنی تھی اس کو سوچنا دی جاتی ہے اس کے سسرال والوں کو بتایا جاتا ہے وہیں اجائے کا جو چاچا تھا وہ اسپتال میں پہنچتے ہیں اور جب اجائے تھوڑا بہت ہوش میں آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر تم تو اپنی پریمی کا اپنی سالی کے ساتھ فرار ہوئے تھے تم کرنال کے ہائیوے پر کیسے پڑے ملے تو آجے کچھ بتا نہیں باتا آجے فوراں چلانے لگتا ہے چیخنے لگتا ہے وہ اتنا صدمے میں تھا کہ وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا نہیں ٹھیک سے جواب دے پا رہا تھا بس صرف بچاؤ بچاؤ اور معافی مانگ رہا تھا ہاتھ جوڑ رہا تھا ڈاکٹروں کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا سارے لوگ پریشان تھے کہ آجے کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا ہے جو یہ اتنا گھبرایا ہوا ہے وہیں جب ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آجے کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہاں پر کچھ ڈنڈوں کو بھی ڈالا گیا ہے اور اس کو بہت برہمی کے ساتھ مارا گیا ہے لیکن اوپری چھوٹے اس کے شریر پر ایک بھی نہیں تھی جو بھی چھوٹے دی گئی ہیں وہ اندرونی دی گئی ہیں وہی پولیس آجے کی ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے کہ آجے تھوڑا ٹھیک ہو جائے اور دوسرے ہی دن 24 جنوری کو جب آجے تھوڑا بہت ٹھیک ٹاک ہوتا ہے تو آجے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم تمہارے ساتھ کیا ہوا یہ سب کچھ کس نے کیا اور تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تم بتاؤ تو صحیح کچھ تو آجے بتاتا ہے کہ جب وہ اپنی پرائیویٹ کا سالی کو لے کر یہاں سے بھاگ گیا تھا تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اسی کی ساتھ رہے گا لیکن جو اس کے سسر تھے اس کا فون اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے یہی بولتے ہیں کہ بیٹا تمہیں بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم واپس آجاؤ تم یہی پر رہنا اور جو تمہاری سالی ہے تم اس کے ساتھ بھی شادی کر لے لیکن بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے تمہاری عزت خراب ہوگی تمہارے ساتھ بچے ہیں تمہارے اوپر یہ ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں تم کس جگہ پر ہو ہم تمہاری شادی تمہاری ہی سالی کے ساتھ کروا دیں گے اور یہ سننے کے بعد جب مجھے بھروسہ ہو جاتا ہے کہ میرے سسور اور جو میرے سالے ہیں وہ سب میری طرف بھول رہے ہیں اور وہ چاہتی ہیں ان کو یقین ہے کہ میں اپنی سالی سے سچا پیار کرتا ہوں تو اسی لیے میں پانی پت میں تھا ان کو وہیں پر بلا لیتا ہوں اور وہ لوگ وہاں سے مجھے کار میں کڈنیپ کر لیتی ہیں میری سالی کے ساتھ اور جو میری سالی تھی اس کو مجھے لے جائے جاتا ہے اور وہاں پر سب سے پہلے لے جا کر میرے سارے کپڑوں کو اتار دیے جاتا ہے پھر مجھے مارا جاتا ہے اس میں سے ایک بولتا ہے کہ اس کے شریر پر چوٹوں کے نشان نہیں آنے چاہیے اس کو ایسی سزا دیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ کانپے گا کانپے گا اور پھر جو میرا پرائیویٹ پارک تھا اس میں کچھ لکڑی کی ڈنڈوں کو ڈالا جاتا ہے لیکن جب ان کا اس سے بھی من نہیں بڑھتا تو اس میں سے دو یوک میرے ساتھ کو کرم کرتے ہیں گندی حرکت کرتے ہیں میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا گیا تھا میں چیک رہا تھا گڑ گڑا رہا تھا لیکن ان کا دل نہیں پسی جا اور اس کے بعد اس میں سے ایک یوک میرے مو پر پیشاپ کرتا ہے مجھے پیشاپ پلائے جاتا ہے میں اس کو چاٹتا ہوں میری ناک کو زمین پر رگڑا جاتا ہے میرے ساتھ لگ وقت پندرہ گھنٹوں تک حیوانیت کی جاتی ہے بینہ رکے اور یہ سننے کے بعد پولیس ہی کیا جو اجائے کی ماں تھی ان کا بھی روتے روتے برحال تھا جتنے بھی لوگ یہ سن رہے تھے سب حیران تھے کہ آخر اتنی زیادہ حیوانیت کرنے کی کیا ضرورت تھی جب ان کی بیٹی ان کو مل گئی تھی تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا وہیں سسرال والے فرا فرا چل رہے ہیں پولیس نے ابلیگیشن درج کر لی ہے اور جتنے بھی لوگوں کے اجائے نے نام لکھوائے ہیں جتنے لوگ کی اس نے پہچان کی ہے ان سب کو گرفتار کر کر جھیل بھیجا جائے گا لیکن اجائے کی ابھی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنی ماں کو کسی انسان کو بھی دیکھ کر ایسے چونک رہا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ دھرا ہوا سیما ہوا شاید آجے واپس اپنی زندگی میں شاید ہی آ پائے کیونکہ اس کے ساتھ جس گھڑنا کو انجام دیا گیا ہے اس کا آپ انومان بھی نہیں لگا تک سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ویسے ہی اجائے کے ساتھ پندرہ گھنٹوں تک لڑکوں نے اس کے ساتھ اس گھڑنا کو انجام دیا اور جب وہ صحیح من نہیں بڑا تو اس کی پرائیویٹ پارٹ میں ڈنڈا بھی ڈالا گیا تھا ان سب گھڑناوں کے بعد پولیس اب جو اس کی سسرال والے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف اجائے کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ انسان اگر اجائے اپنی تمناوں کو اپنی چاہت کو تھوڑا کنٹرول میں رکھتا اپنے ساتھوں بچوں کو دیکھتا اپنے بچوں کو پتنی کو دھوکہ نہ دیتا تو شاید اس کے ساتھ بھی اتنا برا نہ ہوتا اسی لیے جو انسان برا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ برا نہ ہو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو واپس آنے کا کوئی راستہ ملتا ہے جس سے اس کی گناہ ختم ہو سکے اس کو معاف کیا جا سکے اب آجائے کے ساتھ ہی کیا ہوا آپ اس پر کیا بولنے چاہیے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں